ہمارے ساتھ یہاں پر دو جمعیدار لوگ موضوع ہیں جو ہمیں بتائیں گے آج کے دور میں سب سے جلوی چیز کی وہ بھرپائی انتظام کس طریقے سے رکھتے ہیں جیسے یہاں پر کسی بھی طریقے کے آبات استیتی میں عام طور پر حالاکہ آکسیجن کی کمی ہوتی نہیں ہے اگر آبات استیتی ہو جائے تو پھر وہ کس طریقے کی کریں گے آکسیجن کے بارے میں ہم انہی سے پوری بات چیت کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کو اور کس طریقے سے یہاں پر آپ آکسیجن کے لیے کام کرتے ہیں میرا نام بینے کسواہ ہے پہلی چیز تو یہاں آکسیجن کی کمی کبھی نہیں ہو پاتی ہے یہاں اگر تیس سیلینڈر اپنے پاس بیلنس میں بچتے ہیں تو گاڑی یہاں سے بھیجوا دی جاتی ہے سیلینڈر بھرنے کے لیے کیونکہ پیسنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں کی کب آ جائے تو اس سے پہلے کہ ہمارا سیلینڈر کم ہو ہم کو تیس سیلینڈر پہ ہی بھروا نے چلے جانا ہے پھر اس کے بعد اپن مہاں سے بھروا کے لے آئیں گے جس سے کی آکسیجن کی کمی یہاں کبھی نہیں ہو پاتی ہے آکسیجن سیلینڈر کہاں سے آتا ہے کتنے میں خریبتے ہیں آپ آکسیجن سیلینڈر سر آتا ہے مہیر سے اور اس کی ریٹ کی جانکائری آپ کو آفیس سے مل جائے گی کس طریقے سے جیسا کی عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ کوویڈ کے لیے جرہ بھی اگر پیشنٹ کمبھیر ہوتا ہے تو اس کو آکسیجن میں رکھا جاتا ہے ہم آکسیجن چیمبر میں تو موجود ہیں لیکن یہاں سے پوری سنچیپ میں آپ ہم کو یہ بتائیے ہمارے درسکوں کو خاص طور سے بتائیے کہ آکسیجن کی کس طریقے سے آپ یہاں پر سے بھروای کرتے ہیں کس طریقے سے آکسیجن کو بھڑتے ہیں اور کس طریقے سے وارڈ تک پہنچاتے ہیں پر یہ ہم آکسیجن مہیر سے مگواتے ہیں جو کی سپلائی سے پورے وارڈ میں پیشنٹ کے پاس پہنچے آئی آتی ہے جس سے پیشنٹ کو آکسیجن پریافت ملتی ہے یہاں پہ 24 ہواس ایک ٹیکنیشن بیٹھے گا تاکہ آکسیجن بند نہ ہو وارڈ میں کھانا کھانے بھی اگر یہاں سے جانا ہے تو آکسیجن اتنا یہاں پہ سلینڈر لگا کے جانا ہے کہ اگر ہم آدھے گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں آدھے گھنٹے میں اتنی خپت ہو رہی ہے تو ہم کو اتنا سلینڈر منیج کر کے جانا ہے یہ سپلائی سے وارڈوں میں پہنچائی جاتی ہے ہر حالت میں یہاں پر ایک ٹیکنیشن موجود رہے گا کسی بھی حالت میں آکسیجن کی سپلائی ہم نہیں روک سکتے ہم آکسیجن کا ہمارے پاس بھرپور سٹوکھیں آکسیجن کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی یہ ایسا آپ کا ماننا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر پورا الیکٹرونک جس کے بغیر یہاں پر سپلائی ہو ہی نہیں سکتی اس کے انچارج موجود ہے آپ کا نام اور کس طریقے سے آپ یہاں پر آکسیجن یا تمام جو بھی آج کے کوویٹ کے دور میں لائٹ پرائنٹ بزامر اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ بھول پڑتے ہیں تو ہم نے کیا ہے یہ ہم نے MGPS روم بنایا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پینل بھی ہے یہاں پہ اور ہم نے آکسیجن کی ویبستہ آلریڈی سٹوک میں رکھی ہوئی ہے جس سے ہمارے پیشنٹ کو کوئی پرابلم نہ ہو یہ مینی فولڈ ہے یہ آپ سکتے ہیں یہ سارے پوائنٹ ہے آکسیجن کے ان سب میں آکسیجن کرنٹ رہتے ہیں ہمیشہ کبھی بھی اوپر ایک الارم بھی لگا ہے جس میں وہ شو کرتا ہے آکسیجن کی سپلائی نارمل ہے ہائی ہے لو ہے کیا ہے وہاں پہ وہ ہمیشہ انڈیکیٹ کرتا ہے آپ اگر ابھی جا کے دیکھیں گے تو وہاں نارمل شو کرے گا کیونکہ ہم نے آکسیجن وہاں سپلائی کر رہے ہیں دوسری چیز ایلیٹریکل کا ہے تو ابھی ہم نے جو موڈن کووڈ نائنٹین آئی سیو بنایا ہے جو کی مرد پریز کا پہلا ریوہ ماہ انوگریشن ہوا ہے جس کا تو اس میں ابھی فیلال پیشنٹ بھی ایڈمیٹ ہوئے ہیں اور اس میں ہم نے جو پورا ہر چیز جو لگا ہی آٹومیٹڈ لگا ہی ہے ایلیٹریکل آئیٹم بھی سارے اس میں سب اس طرح سے فیغستہ کیے اس میں بیڈ ریسوے میں ایلیٹریکل کی وائرنگ چلا ہی ہے جو کیونکہ یہ سب چیزیں ہم نے سیکھی ہے جو جیسے احمد آباد میں جو آگ لگی تھی اور باقی جگہ پہ بھی جو آگ لگی اس سے ہم سیکھ لیا ہم نے اور ان چیزوں کو ان پوائنٹس کو ہم نے آڈنٹی فائی کر کے ان چیزوں کو ہم نے سیفٹی کو رکھ کے اور ہم نے پھر اس میں اپنا کام کیا ایلیٹریکل کا پورا جس سے کبھی بھی اس میں فیوچر میں بھی کبھی اگر ایلیٹریکل کے کوئی سوٹ بھی ہوتا ہے تو پوری ایم سی بھی ٹریپ ہو جائے گی اور وہاں سے کوئی آگ لگنے کوئی چانسس نہیں رہے گا تو سیفٹی وہاں پہ پوری ہم نے اس کو دیکھی اور میں خود آ کے ڈیلی چیک کرتا ہوں ایک بار پورا ماشینری اور اس کے بعد پھر میں آسے دوسرے کاموں میں جاتا ہوں سرکشہ کے ویعاپک انتظام کیے گئے ہیں آکسیجن کبھی کم نہیں ہوگی کم ہوگی تو الارم کے دورہ ہم کو پتا چل جائے گا کہ آکسیجن کم ہو رہی اس کی بھرپائی تو رکھ کی جائے جہاں تک اگر سرکشہ کی بات کی جائے تو اس طریقے سے اپکران لگائے گئے ہیں جس طریقے سے مہانگرو میں لگائے جاتے ہیں انہی کو دھیان میں رکھ کی یہاں کے کوویڈ روم کی ڈرائنگ دیزائن تیار کی گئی ہے بیٹ پر پورے تمام طریقے کے جو بھی مریض کی سرکشہ اور مریض کی جندگی کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر کیا جاتا ہے وہ تمام طریقے کے انتظام کیے گئے ہیں ریوہ کے جلہ اسپطال اور سنجھے گاندی اسپطال میں کورونا کال میں آکسیجن کی کمی نہیں ہوگی گھر پر رہیے سرکشت رہیے اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن دبائیں اور دیکھتے رہیے نیوز نیٹ ورک ٹوڈے